اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ سیاتین کو بھی بھیجا یہ دنیا میں شیطان اور انسان جب جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تب تب کوئی نہ کوئی فساد اور دنیا میں بگاڑ پیدا ہوا شیطان کی یہ تمنہ ہے یہ خواہشیں ہیں امیدیں ہیں کہ وہ انسانوں کو برباد کر کے رکھیں اور انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنے آپ کو بچائیں کبھی شیطان کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے انسان کی ایمان کمزوری کی بنا پر انسان کی ایمانی قوت میں کمی کی بنا پر اور کبھی انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے ایمانی قوت کی بنا پر اللہ کا تقوی اس کا خوف اور اس کی کسرس عبادت کی بنا پر اور انسان کبھی نہ کبھی کہی نہ کہی کسی نہ کسی موڑ پر شیطان کی رہ پر چل پڑتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے بھٹک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کی مکمل کی مکمل زندگی شیطان کے ماتحد ہو جاتی ہے وہ شیطان کا غلام بن کر رہتا ہے پھر اس حالت تک پہنچتا ہے کہ وہ دنیا میں شکل و صورت میں انسان تو دیکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان ممائک شیطان ہوتا ہے اور پھر یہ شیطان اس انسان کو ایسی شیطانیت کی طرف دھکیل دیتا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ شیطان کی عبادت میں اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی وہواہی میں اور اسی کی اطاعت میں گزار دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان شیطان کی عبادت کر بیٹھتا ہے شیطان کی پوجہ کرنے لگتا ہے شیطان کی اطراف میں تواف کرنے لگتا ہے اور ساری زندگی اسی کے ماتحد اپنی گزار دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ بھتوں کی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا تھا اے میرے اباجان اے والد محترم تم شیطان کی عبادت نہ کرو یہ شیطان رحمان کا لا فرمان ہے یہ اللہ کا باغی ہے یہ اس کا فرما بردار نہیں ہے یہ رب کا دشمن ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہوگا یہ تمہیں بھی گمراہ کرے گا تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے شیطان کی جو ذمہ داری ہے اس نے جو سوچ رکھا ہے وہ تو کر رہا ہے انسان کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے انسان کا بھی ایک فریضہ ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی اپنا کام کرے گی شیطان نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا بہکائے گا تباہ کرے گا تو انسانوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنبھالے وہ اپنی زندگی کو سنبھالے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے شیطان بہکانا چاہتا ہے تو انسان کو حکم دیا ہے گیا ہے کہ آعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو شیطان گمراہ کرتا ہے بہکاتا ہے ہٹکاتا ہے تو انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم آیت القرصی کی تلاوت کرتے رہو شیطان اپنے حربیں استعمال کرتا رہتا ہے تو انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے اندر کی ایمانی قوت اور روحانی قوت کو اور مضبوط کرو کہ شیطان تم سے دور بھاگے شیطان تم سے بناہ مانگنے لگے وہ تم سے دور ہو جائے اور تم اس کے ہر شر سے محفوظ رہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکانا درخت کی عبادت کرنا سورج اور چاند کے سامنے سر جھکانا کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ شیطانیت ہے اور اس شیطانیت کو قرآن شرق کے نام سے تعبیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب کے علاوہ کسی اور کے عبادت شرق ہے اور شرق دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرق ہے اور رب کہتا ہے شرق سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم ہے موسیقا 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 موسیقی